ممنین کرام آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور جناب عزیز علی محمد لکھمسی کی روح کو عصال فرما دیجئے مصر حبت اللہ سے بارم باہنی خیلی بارم باہنی لہو لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین شفی المذنبین رحمتا للعالمین مولانا عبدالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعالی التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین ولانت اللہ علی عادائهم مجمعین اما بعد فقد اللہ واسعون علیم ممنین اکرام یہ مجلس ایک مومن کے اصال سواب کے لیے ایک اہل بیت کے چاہنے والے کے اصال سواب کے لیے وعنوان مجلس ترہیم برگزار کی گئی ہے اور اس وقت آن لائن ہندوستان اور ہندوستان کے باہر لوگ یہ مجلس سماعت کر رہے ہیں مجلس کے موضوع اور مجلس کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے جس ٹوپک کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ آج کی بہت اہم ضرورت ہے قرآن کریم کی آیت تو سرنا میں ایک علام قرار دیا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایک دانے کی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جسے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں پروردگار ایک بڑی حسین اور خوبصورت مثال دینا چاہتا ہے کہ مومن جب کوئی عمل خیر کرتا ہے تو اسے کس طرح سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے یہ بات وہ لوگ جو کھیتی کے فن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دانہ جب کھیت میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں یعنی ایک دانہ سات سو دانے کے برابر ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہسین تعبیر ہے کہ اگر تم نے نیک عمل کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو تمہارا ایک عمل جو ہے وہ سات سو عمل کے برابر ہو جائے گا تم نے ایک نیک کام کیا ہے لیکن اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے سات سو کر دیتا ہے آپ دیکھئے اس کی عطا کتنی زبردست ہے یہ جب دے رہا ہے تو کس طریقے سے عطا کر رہا ہے مثال اس لیے قرآن میں دی گئی ہے تاکہ مثال کے ذریعے سے بات بخوبی واقف واضح ہو سکے ایم مآسمین علیہ السلام نے بھی ظاہر سے بات ہے یہ بھی تو قرآن ناتق ہے نا جس طریقے سے قرآن سامد مثالوں کا سہارا لے کر گفتگو کرتا ہے ایسے ہی قرآن ناتق بھی مثالوں کے ذریعے سے ان کے پاس جو لوگ سوال کرنے کے لیے آئے انہوں نے مثالوں کے ذریعے سے جواب دیا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کتنی کتنی بڑی بات اور کتنی آسانی سے امام نے حل کر دیا بہت توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیو میرے بذرگو اس مثال کے اوپر پوری توجہ دیجئے گا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوتا ہے اور امام سے ایک سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے کہ معصوم کسے کہا جاتا ہے امام نے فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے اس نے پوچھا امام سے مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے اس نے کہا کہ امام سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے امام نے کہا نہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اب اس نے تیسرا سوال کیا سائل نے آنے والے شخص نے امام کے چاہنے والے نے مولا یہ بتائیے کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ گناہ نہیں کریں گے اب یہاں پر امام نے فوراں جواب نہیں دیا کچھ وقت لیا کچھ ٹائم لیا اور اس سے کہا کہ چلو گھر کے باہر چلتے ہیں امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو لے کر گھر کے باہر گئے دیکھا ایک گندی نالی ہے جس کے اندر پانی بہ رہا ہے یعنی گندہ پانی بہ رہا ہے امام نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا مولا یہ گندہ پانی ہے کہا تم نے کبھی یہ گندہ پانی پیا تھا پیا ہے آج تک اس نے کہا مولا نہیں اب اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ گناہ نہیں کریں گے امام نے اسی کے جیسا سوال اس سے کر لیا اس نے امام سے پوچھا تھا کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی آپ گناہ نہیں کریں گے امام نے پہلے سوال کیا یہ کیا ہے اس نے کہا گندہ پانی امام نے پھر سوال کیا کہ تُو نے یہ گندہ پانی کبھی پیا ہے اس نے کہا نہیں پھر امام نے اسی کے سوال کو دہرایا اور کہا کیا گارنٹی ہے کہ تُو یہ گندہ پانی کبھی بھی نہیں پیے گا توجہ کر رہے ہیں نا کیا گارنٹی ہے کہ تُو یہ گندہ پانی کبھی نہیں پیے گا اس نے کہا مولا ہمیں اس کی گندگی کا یقین ہو گیا ہے اس لیے مر جائیں گے لیکن پانی یہ گندہ پانی نہیں پییں گے فوراً امام نے کہا تُو نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ بھی گناہ نہیں کریں گے وجہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی گندگی کا علم ہو گیا ہے ہم مر جائیں گے لیکن ہم محمد و آل محمد کبھی گناہ نہیں کریں گے جس طریقے سے تجھے اس پانی کی گندگی کا علم ہے اور یقین ہے اسی طریقے سے ہم محمد و آل محمد کو گناہوں کی کسافت اور گندگی کا یقین ہو گیا ہے آپ نے دیکھا امام نے کس طریقے سے خفصورتی سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب مثال کے ذریعے سے دیا تو مثال میں بڑی طاقت و قوت ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کا یہ دستور رہا ہے اس زمانے میں آیت اللہ قراتی مثالوں کے بعد شاہ مانے جاتے ہیں شہنشاہ مثال انہیں کہا جاتا ہے وہ کامیاب کیوں ہیں اتنا پوری دنیا میں ان کا نام کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مثالوں کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں آیت اللہ قراتی اور ایسے بہت سے علماء ہمارے ہیں قرآن نے بھی کیا کہا مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کیا کیا کہا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں لیکن شرط ہے ایک قید لگی ہوئی ہے ایک کنڈیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ خرش کرنا کافی نہیں ہے فِي سَبِيلِ اللَّهُ ہونا چاہیے اللہ کے لئے خرش کرنا چاہیے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اللہ کی راہ میں خرش ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں تم مال کو خرش کروگے تب ہی اللہ ملٹیپلائی کرے گا اب ایک سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کی طرف پوری توجہ دیجئے گا اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا کہ ہم ایک نیکی کو سات سو نیکی میں تبدیل کر دیں گے تم ایک عمل خیر کروگے ہم تمہارے نام آمال میں تمہارے ایکاؤنٹ میں لکھیں گے کہ تم نے سات سو عمل خیر انجام دیا توجہ کر رہے ہیں نا ایک نیکی کے بدلے میں سات سو نیکی ہے نا اللہ نے یہ کہا اب ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بندے کو اس پر راضی ہو جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو دینے والی ذات ہے اللہ کی وہ بہت بہت بلند ہے پروردگار تو تیرا خزانہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی اگر تو جو ہے زیادہ دے دے گا پروردگار ایک کے بدلے ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں بات واضح ہو جائے گی کہ ایک شخص ہے جس کو آپ مثال کے طور پر ایک روپیہ سیلری دیتے ہیں اس کی تمخواہ ہے اس کی پگار ہے ایک روپیہ لیکن آپ نے کہا آج سے تمہاری سیلری جو ہے ایک روپیہ کے جگہ پر سات سو روپیہ دی جائے گی اگر کسی آپ کے ہاں کام کرنے والے ایک سیلری کو آپ ایک روپیہ کے جگہ پر ڈیوڑھ روپیہ کر دیجئے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے دو کر دیجئے ڈبل کر دیجئے تو اور زیادہ خوشی لیکن یہاں پہ تو ساتھ سیون ہینڈرٹ ٹائمز ساتھ سو گناہ اللہ نے بڑھا دیا دینا چاہیے تو ایک روپیہ اللہ دے رہا ہے ایک کی جگہ پہ ساتھ سو تو یہ بہت زیادہ ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ممکن ہے لیکن پروردگار تو اس کے اعتبار سے لیمٹ اچھی نہیں لگتی اے پروردگار تو نے بہت دیا ایک کے بدلے ساتھ سو عطا کیا جو بہت بڑی کونٹیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں عام انسان یہ کرتا تو اولاں تو کرتا نہیں کوئی کہ ایک کی جگہ پہ ساتھ سو کرے گا ناممکن ہے میں نے تو نہیں دیکھا دنیا میں کہ ایک کی جگہ پہ کسی نے ساتھ سو دیا ہو ناممکن ہے لیکن تیرے اعتبار سے پھر بھی محدودیت اچھی نہیں لگتی لیمٹیشن اچھا نہیں لگتا جو تُو نے محدود کر دیا ساتھ سو یہ اچھا نہیں لگتا اللہ نے کہا ہم نے کب محدود کیا ہے پوری آیت تو پڑھو پوری آیت تو پڑھو جب ہم نے پوری آیت پڑھو تو دیکھا اس میں اس کے آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے واللہ ہو یزائف لیمیشا یہ ساتھ سو تو ہم نے علامت کے طور پہ تمہیں بتایا ہے یہ تو منیمم ہے واللہ ہو یزائف لیمیشا اللہ اسے جو ہے وہ اور زیادہ دے سکتا ہے ملٹیپلائی کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے لیمیشا جسے وہ چاہے گا اور زیادہ کر دے گا میں کہوں گا پروردگار کو ایک مثال تو دے دے کہ تُو نے کسی کو ملٹیپلائی اتنا کیا ہو کہ جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ نے آواز دی اسی زمین پر آؤ عمر ابن عبدعود کے ایک ظالم ہے دشمن ہے جنگ خندق ہو رہی ہے اپنا گھوڑا خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے درمیان آ گیا ہے ایک بند خدا جس کا نام علی مرتضی ہے وہ اس کے مقابلے میں یہ عمر ابن عبدعود اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اس کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ ہاتھی کہ اسے ڈاکووں نے گھیل لیا تھا تو اس نے اکیلے ہاتھی کے معاف کیجئے گا اوٹ کے ایک بچے کو ڈھال بنا کر چیلڈ بنا کر اس سے مقابلہ کیا تھا یہ اتنا بڑا پہلوان کہ عرب کا نامور پہلوان مقابلے میں آیا اور مولا کائنات اس کے سامنے آئے جنگ شروع ہوئی مجھے تفصیل میں نہیں جانا اشارہ کرنا ہے جنگ شروع ہوئی علی جیسے ہی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے لواب دہن پھیکنے کی کوشش کی علی جو ہے اس کے سینے سے اتر آئے اور ٹہلنے لگے اصحاب نے دیکھا کہا یہ کیا کیا یہ تو جنگ کے اصول و قوانین کے خلاف ہے کہ جب آپ ایک دشمن پر غالب آگئے تو اب آپ اسے چھوڑ کر اس کے سینے سے اتر جائیں یہ مناسب نہیں ہے چنانچہ لوگوں نے جب اوبجیکشن لیا تو مولا کائنات نے خود جواب دیا کہ اگر میں اسے قتل کر دیتا تو میرا قتل جو ہے چونکہ اس نے اپنا تھوک لعاب دہن مجھ پر پھیکنے کی کوشش کی تھی اگر میں اسے قتل کر دیتا تو میرا قتل اس کے ریاکشن میں ہوتا فی سبیل اللہ نہیں ہوتا اللہ کے لیے نہیں ہوتا اس لیے میں اس کے سینے سے اترا اور اس کے بعد میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور پھر میں دوسری بار میں میں نے اس پہ حملہ کیا یہ بات تو میں نے آپ کو آگے تک بتا دی لیکن جیسے ہی علی نے عمر ابن عبدعوت کے سر پہ تلوار کا وار کیا تو فوراً رحمت اللی العالمین کی زبان سے ایک جملہ نکلا زربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین آج خلوص میں علی نے مکمل اللہ کے لیے جو تلوار چلائی یہ تلوار جو ہے اس کی جو اس کا جو سواب ہے ایک زربت جو ہے وہ جن و انس کی عبادت پہ بھاری ہے برابر نہیں ہے افضل من عبادت السقلین تمام جن و انس کی عبادت ایک طرف ہے علی کی ضربت کا سواب ایک طرف ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کس طریقے سے ملٹی پلائی کیا کس طریقے سے ملٹی پلائی کیا اللہ نے آواز دی سات سو تو میں نے بطور علامت بیان کیا تھا تم جو ہے اپنی اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے لہذا عزیدو فی سبیل اللہ ہونا چاہیے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فی سبیلِ اللہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم پیغام ہے قرآن کا کہ خرش کرنا کافی نہیں ہے بلکہ فی سبیلِ اللہ ہونا چاہیے اللہ کے راہ میں خرش ہونا چاہیے ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی کارے خیر کرتے ہیں کوئی دان کرتے ہیں کوئی چیریٹی کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی چیریٹی کو لوگ دیکھیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے مسجدوں میں مثال کے طور پہ وارٹر کولر کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ دونیٹڈ بائی مسٹر ایکس وائی زیٹ کہ تم کیوں لکھ رہے ہو اللہ کہتا ہے ہمارے لیے عمل خیر انجام دوگے تو ہم تمہیں عطا کریں گے بندوں کے لیے کرو گے تو بندوں سے تمہاری تعریف کروا دیں گے کہ بھائی فلاں صاحب تو بڑے سخی تھے بہت ہی اچھے انسان تھے بہت وہ چیریٹی کیا کرتے تھے لیکن یہی انسان جب اللہ کی بارگاہ میں روز محشر آئے گا اور کہے گا پروردگار ہم نے تو فلاں مسجد میں یہ مدد کی تھی ہم نے تو فلاں مجلس میں چندہ دیا تھا ہم نے تو فلاں جگہ کھانا کھلایا تھا نام عمال میں وہ کالم خالی ہے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے آواز قدرت آئے گی تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں تو لوگوں کی زبان سے ہم نے تعریف کروا دی اب تو مجھ سے جزا لینے کے لیے ریوارڈ لینے کے لیے ثواب لینے کے لیے کیوں آیا ہے مجلس کیونکہ آن لائن ہو رہی ہے مختصر مجلس پڑھنا ہے مجھے ہاں عزیزو خلوص جتنا زیادہ ہوگا جتنا زیادہ خلوص ہوگا اس کا اثر بھی اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ اور ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے آدھا دارو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کربلا والوں کے پاس جو خلوص تھا اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہر ایک اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے ہر ایک امام حسین کے ساتھ خود کو شہید ہونا پسند کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ ان کے پاس خلوص تھا اور جب امام حسین نے کہا تم شبعہ شور تم چلے جاؤ تو انہوں نے کہا محلہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ خلوص کے بنیاد تھی وہ اپنی گردن کٹانے کے لئے تیار ہیں اس لیے فی سبیل اللہ اللہ کے لئے اور انہیں کچھ نہیں چاہیئے تھا اور اس طریقے سے وہ فی سبیل اللہ انہوں نے کام کیا کہ آج پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ ہر جو امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا لیکن خلوص کے ساتھ آیا تھا تو حسین نے اس کے خلوص کو دیکھ کر اس طرح سے معاف کر دیا کہ جب شہداء کربلا کا نام آتا ہے تو ہر کا بھی نام آتا ہے عزیزو ایک ہر کا خلوص مجھے اور یاد آیا جب یہ امام حسین کربلا کے قریب تھے ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے اور ہر کا لشکر امام حسین کو روکنے کے لئے آیا تھا تو امام اور امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا تھا رکاب کو پکڑ لیا تھا تو امام نے کہا تھا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے عربوں کے درمیان ہر نے ایک جملہ کہا مولا حسین میں بھی یہ کہہ سکتا تھا جو آپ نے مجھے کہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ماں فاطمہ زہرہ ہیں آپ کے ماں فاطمہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ ایک جملہ اس خلوص کے ساتھ ہر نے کہا کہ جب کربلا میں جناب ہر کی شہادت واقع ہوئی تو مجھے نہیں ملتا کہ حسین نے یہ کام کسی اور کے لیے بھی کیا ہو صرف حضرت ہر کے لیے کیا کہ جب ہر زخمی ہو کر گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے ہیں تو آپ کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا امام حسین نے ایک رومال لیا اور اس رومال کو ہر کی پیشانی پر بان دیا اللہ اکبر ہر کی پیشانی پر وہ رومال کس کا رومال تھا وہ رومال فاطمہ زہرہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اور امام حسین کو بطور حدیعہ اور توفہ دیا تھا ماں کی اس نشانی کو حسین رکھے ہوئے تھے شاید اسی دن کے لیے کہ جب میرا طائب دخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر گرے گا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے آپ اندازہ لگائیں دو معصوم ہاتھ ہیں جو لگ رہے ہیں ایک معصوم معصوم ہاتھ تو فاطمہ زہرہ کا ہے جنہوں نے اس رومال کو تیار کیا اور دوسرا معصوم ہاتھ خود امام حسین کا ہے جو اس رومال کو حضرت حر کی پیشانی پر باندھ رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ حر کتنے بلند ہو گئے اور بلندی کی وجہ صرف یہ تھی کہ فی سبیل اللہ اللہ کے لئے انہوں نے عمل انجام دیا ہاں ازادارو جناب حر امام حسین کی خدمت میں آئے ایک حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی ہے حر کا بھائی بھی ہے حر کا غلام بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے امام نے فورا ناواز دی بھی عباس بیٹا علی اکبر مہمان کے استقبال کے لئے آگے بڑھو مہمان کے استقبال کے لئے آگے بڑھو ہاں ازادارو جناب جناب حر کے استقبال کے لئے علی اکبر بھی آگے بڑھے حضرت عباس بھی آگے بڑھے حر کے استقبال کو عباس و اکبر آگئے حر کے استقبال کو عباس و اکبر آگئے ایک قطرے کے لئے دو دو سمندر آگئے ایک قطرے کے لیے دو دو سمندر آگئے جنابِ عباس اور جنابِ علی اکبر نے ہر کا استقبال کیا بہت عزت کے ساتھ امامِ حسین کی خدمت میں لے کر آئے حسین نے دیکھا کہ وہ شخص آیا ہے جو امامِ حسین کو کربلا گھیر کر لایا تھا لیکن چونکہ اب وہ بدل چکا ہے لہذا حسین نے گویا استقبال اس طریقے سے کیا کہ جیسے ایک مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے عزتہ رو ایک جملہ کہا امامِ حسین نے بڑا قینتی جملہ ہے اور قیامت کا جملہ ہے امامِ حسین نے ایک جملہ کہا ہر ہر تو ایسے موقع پر حسین کو بڑا افسوس ہے حسین بہت شرمندہ ہے تو ایسے موقع پر حسین کا مہمان بنا ہے کہ جب حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب حسین کے پاس کچھ نہیں ہے اے ہر آج حسین اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ تجھے ایک قطرے آپ بھی نہیں دے سکتا اے ہر اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میری سکینہ پیاسی نہ ہوتی اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میرا علی اصغر پیاسا نہ ہوتا ہاں ازادارو جنابِ ہر نے کہا مولا شرمندہ نہ کیجئے مجھے مرنے کی اجازت دیجئے لیکن مجھ سے پہلے میرا جوان بیٹا میرا جوان بیٹا مرنے کے لیے جائے گا امام حسین نے اجازت دی اور اس کے بعد جوان بیٹا مقتل میں گیا جنگ کی دشمونوں نے دیکھا ارے یہ تو ہر کا بیٹا ہے یہ باغی ہو گیا ہے اسے زبردست سزا ملنی چاہیے چاروں طرف سے حملہ ہوا وہ وقت بھی آیا کہ ہر کا جوان فرزن جو ہے زمین پر گرا ایک مرتبہ بیٹے نے آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کر لو ازادارو ہر دور سے یہ مندر دیکھ رہے تھے جیسے ہی جو ہے تیسی کے ساتھ جنابِ ہر پہنچے تو کیا دیکھا عجیب و غریب منظر تھا کہ حسین زمینِ کربلا پر بیٹھے ہوئے ہر کے جوان بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھے ہوئے حسین بیٹھے ہوئے ہیں ہر نے دیکھا ہر تڑپ گئے اے مولا یہ کیسی کرم فرمائی ہے ارے غلام کا سر آقا کے زانو پر رکھا ہوا ہے میں آپ کیوں آگئے آپ میرے جوان کے جنازے پر کیوں آگئے مولا امامِ حسین نے ایک جملہ کہا بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس رونے کے لئے جملہ کافی ہے اے ہر یہ دیکھو جوان کی میت پر بوڑے باپ جایا نہیں کرتے ہیں جوان کی میت پر بوڑے باپ نہیں جاتے ہیں امامِ حسین نے جب یہ جملہ کہا عزیزو تو عجب نہیں عجب نہیں تاریخ نے یہ لکھا ہو ہاں ہاں ایک موقع بھی وہ پھر آئے تھوڑی دیر میں پھر آنے والا ہے کہ اے مولا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جوان کی میت پر بوڑے باپ نہیں جاتے ہیں مولا جب آپ کا علی اکبر گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے گا تب کون آئے گا عجب نہیں عجب نہیں ماجائی زینب پہنچائے پہنچائے اے بھئیہ تم ہی نے تو کہا تھا جب علی اکبر زمین پر گریں گے تو جنابِ زینب پہنچائیں اور یہی کہا اے بھئیہ تم ہی نے تو کہا تھا کہ بوڑے باپ جوان کی میت پر نہیں آیا کرتے حسین نے علی اکبر کی میت کو اٹھانا چاہا لیکن جب میت نہ اٹھی تو آواز ابن حاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو بوڑے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِذًا بِقَضَائِهِ وَتَّسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالى وبحق فاطمت وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق العیمت التسطططاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام یا اللہ جواستہ محمد وعالی محمد کامار اس مقتصر مگر احیم آمال کو قبول فرما جس مرہوم کے لئے یہ ملیس منقید کی گئی ہے یا اللہ انہیں جوارِ معصومین میں جگہ انایت فرما آلِ محمد کے چانے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پرچہ میں اسلام کو سربلن فرما پرچہ میں کفر و نفاق کو سننو فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سننو موسیقی